نمسکار دوستوں ہمارے چنل پر آپ سب کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ویکتی کے بارے میں جانیں گے جن کو اتحاس کے پیتا کے روح میں جانا جاتا ہے ہیروڈ ڈوٹس ان کا نام ہے آج کش ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں جاننے والے ہیں ہیروڈ ڈوٹس اتحاس کے چنک فادر آف ہسٹری تو چلیے پھر چاہ دیر نہ کرتے ہوئے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہیروڈ ڈوٹس جسے اتحاس کے پیتا کے روح میں بھی جانا جاتا ہے چار سو چوارشی عیسیٰ پورو میں ایسیا مائنر میں ایک یونانی سہر ہیلی کارنسس میں پیدا ہوا ایک یونانی اتحاسکار تھا وہ ہے بھرشی یودوں کے شمعہ جیوید رہا جو پراجن یونانی اتحاس کی ایک مہتون گٹنا تھی ہیروڈ ڈوٹس پہلا اتحاسکار تھا جس نے پھارشی یودوں کا ایک بیابک ویورن لکھا تھا اور اس کے کام کا اتحاس کے ادھن پر گہرا پر بہاو پڑا ہیروڈ ڈوٹس کا جنم ہیلی کارنسس میں ایک دھنی پریوار میں ہوا تھا جو اوشہ میں پھارشی سمراج جگہ حصہ تھا ان کا پریوار سہر کے راجنیتک اور آرتک ماملوں میں شامل تھا اور پرینام سروپ ہیروڈ ڈوٹس نے اچھ گنوطہ والی شکشہ پرابط کی انہوں نے ستھانیاں پجاریوں کے شاتھ ادھن کیا اور اپنے پیتاں سے کہانی کہنے کی کلا سیکھی جو ایک ویپاری تھے اور پورے بھومتیا ساغر میں پڑے پیمانے پر یادرہ کرتے تھے ایسا مانا جاتا ہے کہ ہیروڈ ڈوٹس نے اپنی یوہستہ کا ادھکان سمیہ مصر شہید بھومتیا ساغر کے ویپن ایسوں کی یادرہ میں بتایا جہاں انہوں نے گیزہ کے مہان پیرامیڈ کے نرمان کو دیکھا ان یادرہوں نے انہیں دنیا کے بارے میں ایک ویپک تشکی کون دیا اور انہیں ویپن سنسکریتیوں اور سماجوں کے بارے میں گیان کا کھچانہ پردان کیا ہیروڈ ڈوٹس نے پانچویں ستابدی شاپورو کے مدہ میں ایک اتیازکار کے روپ میں اپنا کریئر شروع کیا انہوں نے اپنی پہلی پستک بھارشی یودوں کا اتیاز لگ بگ چار سو چالیش عشاپورو میں لکھی تھی یا پستک چشیدہ ہسٹریز کے نام سے جانا جاتا ہے کوئی پراشن گریگ سائٹ ہے کہ سب سے مہتبون کاریوں میں ایک بنا جاتا ہے اتیاز میں ہیروڈ ڈوٹس بھارشی یودوں کے کارن اور گٹناوں کا رنگ کرتا ہے جو چار سو نبی اور چار سو اناسی عشاپورو کے بیچ ہوئے تھے ہیروڈ ڈوٹس کا اتیاز کے پردید اسٹری کون اپنے شمیہ میں عدوی دیا تھا کہ گٹناوں کو درج کرنے کے بجائے انہوں نے ہی سمجھانے کا پریاس کیا وہ کیوں ہوئی اور اس میں سامل لوگوں کی پرنام کو سمجھنے کا پریاس کیا انہوں نے اپنے دوارہ دھن کیے گئے سماجوں کے بارے میں سانسکریتی اور سماجک جانکاری کا کھچانہ بھی شامل کیا جو پراشن دنیا کے ایک سمرید اور وشتر چیت ترپردان کرتا ہے حالانکہ ہیروڈ ڈوٹس کے کام کو سارو بھومک روپ شے سراہا نہیں گیا ان کے کچھ سمکالینوں نے اتیازک تحتیوں کے ساتھ بیت کورک کی ودنتیوں کو سامل کرنے کے لیے ان کی الوچنا کی انہوں نے ان پریونانیوں اور پرشوں کے پکش میں پکش بات کرنے کا بھی اروپ لگایا ان الوچناوں کے باوجود ہیروڈ ڈوٹس کا کام آنے والی سطابدیوں میں پرباہ وصالی بنا رہا اتیاز کے ادھن میں ہیروڈ ڈوٹس کے پرباہوں کو کم کر کے نہیں آنکھا جا سکتا انہیں اتیازی پلتی کا جنک مانا جاتا ہے جس میں پچھلی گٹناؤں کی ویوستے چانچ اور سچائی کو اجاگر کرنے کے لیے شروطوں کا وشلیشن سامل ہے اتیازی کا بھی نیتاؤں کی پریننا اور درشتی کونوں کو سمجھنے پر ان کے جور نے اتیاز کی ادھک شکشم اور پریسکرٹ سمجھ بنانے مدد کی ہے گریگ سنسکرٹی اور شاہیتیا پر ہیروڈ ڈوٹس کا مہتبون پرباہ پڑا ان کے کام نے تھیوشی ٹائٹس سہیت انہی لیکم اپریٹ کیا جنہوں نے پیلو پونیشین یود کا اتیاز لکھا تھا اور ناٹکار ایسے کلس جنہوں نے پھارشی یودوں کو اپنے کئی ناٹکوں کے بھی شہر روپ میں استعمال کیا تھا اتیاز اور شاہیتیا میں ان کے یوگدان کے علاوہ ہیروڈ ڈوٹس کو لوگدانتر کے ویچار کو بڑھاوا دینے میں ان کی بھومی کا کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے وہ ایتین لوگدانتر کے سمرت تک تھے اور ان کے کام نے پراجن دنیا میں لوگدانتر ایک شاسن کے ادرشوں کو پھلانے مدد کی ہیروڈ ڈوٹس کی مرتیو چارشو پچیش عشاء پورو کے آس پاس ہوئی تھی لیکن اس کی ویراثت جھیبت رہی اس کے بعد کی ستابتیوں میں ان کے کام کا دین اور شمان کیا جاتا رہا دوستو آج کش ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کیوں ہیروڈ ڈوٹس کو ہیتیاس کا جنگ کہا جاتا ہے فادر و ہشٹری کہا جاتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت